جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں یوکرین کی ایک بہونے وزیر اعظم نرندر موڈی سے اپیل کی ہے کہ وہ روس کے صدر ولاد امیر پوتن کی طرف داری نہ کرے بلکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یوکرین پر کی گئی جھاریت کو ختم کروا دے علیزہ نامی خاتون جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد آسیا کا نام اختیار کیا ہے مندورہ ترال کے ایک تاجر بلالحمد کی اہلیہ ہے پانچ برس قبل ان کی ملاقات بھارتی ریاست گواہ میں ہوئی تھی جس کے بعد وہ شادی کے بندھن میں بند گئے ہیں ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک گفتگو کے دوران آسیا نے کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد وہ روزانہ اپنے والدین کے ساتھ بات کر رہی ہے اپنے آبائی ملک کی تباہی اور بربادی کے مناظر وہ ٹی وی پر دیکھتی ہے اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئی ارفتا ہے اندینوانر نے کہا onto آپارتی کی طورquila everر اپر جد commun کی طور تھی اجاز قعد کروں robot اس کے بدونًا کوعوش بے فیشور کاری ہم پر دو protest کروں کی کوش ساتھ ڤو ہم امودیاتی کو ترادی نہیں اپنی خلالد نے توسط پر کیلی سا ختم کردین الجمال ہے سا ختم کردین جمالا بیشترین سا کنید کوئی این سا کنید سا کنید کردین یا جزید کنید سا ختم کردین جنمال ہے زیادی جا کہ نیکید کردین جمال ہے نہیں جا ہمانے مجھے آسیا کے شوہر بلال احمد کہتے ہیں کہ یوکرین میں جنگ کے بعد ان کی اہلیہ مسلسل روتی رہتی ہیں اور کھانا نہیں کھا رہی ہے کیونکہ اسے والدین اور ملک عوام کی فکر لاحق ہے بلال کا کہنا ہے کہ وہ اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں بہت پریشانی ہو رہی ہے کچھ کھانا نہیں کھا رہی موڈ نہیں ہے کچھ کام کرنے کا ہے بچوں کو سکول جانا تھا اس کو پتا ہی نہیں ہے کھالی یہ فون پر نیوز دیکھتی رہتی ہے اور اجتداروں کے ساتھ بات بات کرتی ہے بس ڈیٹسی حالہ تو بہت خراب ہے لوگوں کو مار رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں بلڈنگیں اڑا رہے ہیں تو رشیہ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اندر کون یہ کیسے جنگ چھڑنا ہے کیا کرنا ہے یہ سب تباہی ہے اور یہ سب نیٹو پاورز نے سب جو جنگ چھیڑی ہے تو ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ جنگ کہاں تک جائے گا اور ہم یہی مسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جلد سے جلد بان ہو جائے اپنے والدین کے ساتھ ہونے والی باتچیت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ یکرین کے حالات انتہائی خراب ہیں اور روسی افواج فوجی ٹھکانوں کے بجائے عام شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جبکہ یکرین کے عوام ملک کی سلامتی کے لیے استقلال کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اقوائے متحدہ کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی روس پر دباؤ بنانا چاہیے تاکہ جنگ بند ہو اور عوام راحت کی سانس لے سکے ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو جنگ دیگر ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے آسیا نے مزید کہا کہ ان کے رشتدار ہارکیوں اور دیگر شہروں میں مقیم ہیں انہیں پتا چلا ہے کہ روسی بمباری سے بچنے کے لیے انہوں نے زیرزمین بنکرز میں بنا لی ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس کا بھی سیدھے یہی کہنا ہے کہ انہوں نے وزیر عظم نریندر موڈی کو بھی ایک اپیل کی ہے کہ وہ یوکرین کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ حالا کہ وہ رابطہ بنائے ہوئے ہیں نریندر موڈی سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ وہ رشاہ پر دباؤ بنائیں تاکہ وہ وہاں پر جو نہتے ہوئے شہریوں کی جو حلاقت ہے اس کا سلسلہ بند کیا جائے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ آج یہ ان پر حملہ کر رہیں گے تو کال کسی اور دوسرے ملک پر یہ حملہ کیا جا سکتا ہے شبیر بات ایٹیو بارت